رحمت دا دریاں الہی ہر دم وقت تیرا مولا ہر دم وقت تیرا مولا ہر دم وقت تیرا رحمت دا دریاں الہی ہر دم وقت تیرا اے جے ایک خطرہ بخشے میں نمو خوشے خطرہ بخشے میں خوشے خطرہ شبان اللہ میں واقعہ سناتا ہوں نمو واقعہ سناتا ہوں پہلے بھی سنایا ہوا ہے پھر سنو مرشد کون ہوتا ہے جو مرشید سچا مرشید جو سچا پیر ہوتا منگل بودھ والا نہیں وہ منگل بودھ گزر جائے تو پھر ملوں ہوتا تھا وہ پیر تھا ایسا پیر نہیں واقعی پیر وہ پیر جو ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ لجپال پریت مو توڑ دے نہیں جیدی باہر بڑھ دے انہوں چھوڑ دے نہیں وہ ہوتا ہے پیر ایک مرید تھا وہ کسی عورت پر سکھنی کا سکھنی پر عاشق ہو گئی سکھنی اس پر عاشق ہو گئی اب سکھنی نے کہا کہ میرا شوہر ہوگا نہیں کل گھر پہ رات کو تو آنا تو وہ جیسے ہی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے داڑی بھی یہ لب لب بال ہیں تو گھوم رہا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے ادھر کے پھر واپس باہر پھر دوسرے دن ہوتا ہے پھر تو آیا نہیں جھوٹ بولتی ہے تیرا شوہر تو گھر میں تھا گھر نہیں تھا آج بھی نہیں ہوگا تو آنا میں سچ کہہ رہے ہیں پھر جاتا ہے پھر وہی ہوتا ہے تیسے دن جاتا ہے پھر وہی ہوتا ہے چوتھے دن جب صبح صبح جاتا ہے مرشد کے پاس تو مرشد کہتے ہو بیلی آباز آجا روز روز مرشد سکھنی بنا جاتا ہے یہ ہوتے ہیں مرشد تو پیر پیر ہوتا ہے مالی تکم پانی دینا پھل پکے ہڑیا کچھے پھل پکے ہڑیا کچھے ہاں پیر مریدہ چھرتے رہنا پیر مریدہ چھرتے رہنا پیر مریدہ چھرتے رہنا 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 روم یہ کشمیر ہیں کیا بات یہ ہے ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں عبادت کر لیتے ہیں اور پھر کوئی تکلیف آ جائے تو فرم کہتے ہیں ہمارے پر کیوں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں ہم تو فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ایسا لوگ اسے شکاید کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ دور کا واقعہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ فلا فلا جگہ جا میرا بندہ تجھے عبادت کرتا ہوا ملے گا جا کر اس کو کہہ کیا کہ اے بندے ہم نے تیری ساری عبادتیں رد کر دی ساری عبادتیں رد کر دی تو موسیٰ علیہ السلام دھونڈتے ہوئے اس جگہ پہنچتے ہیں تو ایک شخص ملتا ہے جو عبادت میں مصروف ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سن میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تجھے کہہ دو کہ تیری ساری عبادتیں رد کر دی یہ سنتے ہی اٹھا اٹھ کر رکس کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری عبادتیں قبول نہیں ہوئے ہیں رد ہوئے ہیں تو مرہ مجھے کیا بس میرے لئے کیا کم ہے کہ میرے رب نے مجھے یاد کر لیا سبحان اللہ اور جس کی عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے یاد کر لیا یہ بلا غرص عبادتیں مخلص عبادتیں ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا عارف ایک ہڑی شریف کہتے ہیں سن مالی دا کم پانی دیڑا اور پر پر مشکہ لائے مالک دا کم پھل پھل لانا مالک دا کم پھل پھل لانا لائے یا نا لائے اللہ نبی دا نام لائے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لائے اللہ نبی دا تو مت والے ہیں نا مت والے جن کی مت ماری نہ گئی ہو کئیوں کی مت مر جاتی ہے تھوڑا نام ہو جاتا نا تھوڑا نام ہو جاتا نا تو مت مر جاتی ہے تھوڑا علم بھی بڑھ گیا نا تو اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگتے ہیں مت ماری جاتی ہے جن کی مت نہیں ماری جاتی جو مت والے ہیں مت والے ہیں پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں میں نے وہ میرا مرشد اچھا اچھیاں سکھ میں لائے ہاں ہاں اچھیاں سکھ میں لائے میں نے وہ میرا مرشد اچھا ہائے ہائے دل کرتا ہے یہ پڑھتا رہوں اور اس پر رخص کروں واللہ ہی واللہ ہی میں نیوہ میرا مرشد اچھا میں نے وہ میرا مرشد اچھا میرا مرشد اچھا میں نیمان میرا مرشد پوچھا اوہ برنیمان میرا مرشد پوچھا اچھیا سنگ سہسائے اچھیا سنگ سہسائے سد تے جاوہ این اچھیا تائیں جن نیمان نبائے اللہ نبیدہ دام لیل اللہ نبیدہ انہیں دنیا کچھ بھی کہتی رہے کچھ بھی کہتی رہے بڑے بڑے القابات سے نوازی رہے انہیں کچھ نے کچھ سمچھی رہے جب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڑی آیا خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڑی آیا آپ کے آقا تو عالم کے آقا فرماتے ہیں کہ آج ہی اختیار کرو آج ہی میں اللہ نے بڑی بکت دی ہے بڑی عزت دی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر آج ہی میں تجھے عزت نہ ملے تو کل قیامت کے دن مجھ سے عزت لینا سبحان اللہ اگر قیامت کے دن اگر نہ ملے تجھے نہ ملے تو قیامت کے دن مجھ سے لینا عزت آج ہی ان کی ساری چھکنا خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڑی آیا میرے صاحب نو وڑی آیا بے میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا دھوڑا دھوڑا میں دلیاں دھوڑا دھوڑا میں لچڑایاں سائیاں اللہ نبیدہ ناملی ہے اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ ناملی ہے اللہ نبیدہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آدھی رات جب آپ سب سو جاتے ہیں نا جب سب سو جاتے ہیں ہم لوگ سو جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کے جسم بستر سے الگ ہو جاتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر مناجات میں لگ جاتے ہیں وہ گھڑی آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس شاہ سرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں اور ایسے وقت میں ہم تکیہ کو بستر کو لہا کو ائر کنڈیشن والا کمرہ آہ آرام کروئی اللہ والے تو ایسے وقت میں اٹھ جاتے ہیں آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہا تھا خوب اور کہہ دیا کسی نے کسی اور جگہ لیکن جو اس کا حق ہے کہنے کا میں ادھر کہتا ہوں آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چھرا جلاتے ہیں یہ حقیقت ہے حالف ایک حرید شریف کہتے ہیں سنو درد مند کون ہو تھا درد مند کسے کہتے ہیں رات بمیتے میں دردانو نیند پیاری آوے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجڑ دی درد مندانو یاد سجڑ دی سپیاں آن جگہ لے اللہ نبیدہ نام لیے اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ نام لیے اللہ نبیدہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ نماز ہی نہ پڑھو صدروں ہی نہ پڑھو ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا بتاو سب چاہتا ہے کہ ہم صدر جائیں ہم نمازی بننے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے اس کے باوجود ہم صدرتے نہیں ہیں ہم نمازی نہیں بننے ہیں وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری صحبتیں اچھی ہیں ہماری صحبتیں بے نمازیوں کے ساتھ ہمارا اٹنا بیٹنا بے نمازیوں کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا عارفی خریش نف کہتے ہیں سنو برے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان لوہارا جیوے دکان لوہارا اے کپڑے پا میں کچھ کچھ بیئے کپڑے پا میں کچھ کچھ بیئے چھنٹا پیڑ حسان اللہ نبیدہ اللہ نبیدہ کون کون سوزرنا چاہتا ہے کون کو نمازی بننا چاہتا ہے اس کا طریقہ بتاؤں میں آپ کو عارفی خریش بتایا ہے واللہ ہی اپنی صحبتیں اچھے کر لو اپنی صحبتیں اچھی کر لو اپنی صحبتیں نمازیوں کے ساتھ کر لو اپنی صحبتیں اللہ والوں کے ساتھ کر لو میں نہیں سمجھتا کہ پھر نماز جائے گی نہیں سمجھتا ہمیشہ پاک صاف رہو باوزور ہو انشاءاللہ یہ صحبتیں یہ صحبتیں اثر رکھتی ہیں اثر لکھائیں گی معادلہ کوئی دماغ خراب ہو گیا تھا کسی کا جو کہہ دیا یک زمانہ صحبتیں باولیاء بہتر عز سد سالہ تعادلے رہیا ایسے ہی کہہ دیا تھا نہیں یہ حق ہے کیوں مثال دی کہ بھلے بندے دی سکبت یارو جیوے دکان اتارا بھلے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان اتارا جیوے دکان اتارا سودا پا میں ملنا لئے جیوے دکان اتارا جیوے دکان اتارا اللہ نبیدہ نام لیے اللہ نبیدہ اللہ 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 توڑ دے ذکر کریں اللہ کا اللہ نبی دانا بھلئے اللہ نبی دانا بھلئے سبحان اللہ